اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لبے شیری کی سمپل سی ریسپی انشاءاللہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی چلیں آئے سے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں پتیلے میں میں نے سوا کلو دودھ اٹ کیا ہے یعنی کے فائف کپ میں نے دودھ کا لیا ہے اور اب میں دودھ میں اٹ کر دوں گی ون کپ شگر شگر آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لینا ہے فلیم میں نے آن کر دیا ہے اور ساتھ چھوٹے سوس پین میں میں نے پانی چڑھا دیا ہے جیلی بنانے کے لئے جیسے ہی پانی بوائل ہوگا میں اس میں جیلی اٹ کر دوں گی ساتھ ہی تیسر فلیم پر میں نے کور پین میں پانی بوائل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے سوائیوں کے لئے لبے شیری میں رنگ برنگی سوائیاں ڈلتی ہیں تو جیسے ہی وہ والا پانی بھی بوائل ہوگا تو اس میں میں سوائیاں اٹ کر دوں گی چلیں جی سوئیوں والا جو میں نے پانی رکھا ہوا تھا وہ بائل ہو گیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً ہاف باول چھوٹا والا جو باول ہوتا ہے وہ سوئییں میں نے ایٹ کی ہے تھوڑی دیر کیلئے اس کو میں پکاؤں گی کیونکہ یہ سوئییں فوراں ہی سوفٹ ہو جاتی ہے تو چلیں یہاں پر جیلی والا پانی بھی جو ہے وہ بائل ہو چکا ہے اس میں میں سٹرابری جیلی جو ہے وہ ایٹ کر رہی ہیں ریڈی میٹ ہے کوئی سے بھی آپ کی چوائس پر ہے آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں جیلی کو ایک دو منٹ کے لیے پکانا ہے اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی دودھ بھی ساتھ ساتھ گرم ہونا شروع ہو چکا ہے بائل زیادہ میں دوں گی نہیں دودھ کو بائل ہونے سے پہلے ہی میں اس کے اندر کسٹرڈ ایٹ کر دوں گی لیکن یہاں پر ہماری جیلی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور جیلی کو میں اب کسی باول میں نکال دوں گی پہلے تھوڑ دیر پھر اس کو میں روم ٹیمپریچر میں رکھوں گی اور اس کے بعد میں اسے تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی چلیں دودھ بھی یہاں تقریباً جو گرم ہو گیا ہے اور میں نے کیا کیا ہے تھوڑے سے ہاف کپ تھنڈے دودھ میں میں نے تقریباً 4-5 ٹیبل اسپون میں نے کسٹرڈ ایٹ کیا ہے اور تھوڑا تھوڑ کر کے میں کسٹرڈ ایٹ کرتی جاؤں گی اور تقریباً کسٹرڈ ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو صرف دو سے تین منٹ تک پکانا ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ کسٹرڈ کو ہم نے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد کسٹرڈ جو ہے وہ تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تھوڑا سا کسٹرڈ کو پتلا ہی رکھنا ہے تقریباً یہ کسٹرڈ جو ہے ہماری ریڈی ہونے لگی ہے یہ دیں کسٹرڈ یہ بالکل اس طرح ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے فلیم جو ہے آف کر دیا ہے اور ساتھ ہی جو سوئیہ تھی وہ بھی ریڈی ہو چکی تھی اس کا میں نے پانی جو سارا نکال لیا تھا پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح میں سوئیہ بھی ایٹ کر دیا نورملی جو ہم شادیوں میں روی شیری کھاتے ہیں اس میں آئس کریم ایٹ کی جاتی ہے لیکن یہ کہ میرے پاس ابھی آئس کریم نہیں ہے تو میں نورمل جو گھر میں جو میرے پاس انگریڈینس پڑے ہوئے تھے انہی سے میں روی شیری بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے کہا سیمپل سی آپ کو روی شیری کی ریسیپی میں شیئر کر رہی ہوں کریم ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کر لوں گی اور پھر میں تھوڑی دیر کی پہلے روم ٹیمپریچر پر رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اور پھر میں فریج میں رکھ دوں گی پتیلے کو تھنڈا ہونے کے لیے ٹھیک ہے جی پتیلے کے ساتھ ہی میں کسٹرڈ کو رکھوں گی تاکہ اسی میں ہی میں ساری جو ہے لبی شیری ریڈی کروں اور اس کے بعد میں بال میں شفٹ کروں گی کسٹرڈ تھنڈا ہو چکا ہے اور یہاں پر اب میں ایٹ کروں گی فروٹ فروٹ میں نے ککٹل ٹین لی ہے لبی شیری میں ککٹل ٹین ہی ڈالا جاتا ہے اس کا جو جو جوس ہوتا اس کو بالکل درائی کر لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ساتھ بنانا بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیلے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور ساتھ ہی جیلی بھی ریڈی ہو چکی تھی جیلی کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اب میں جیلی بھی ایٹ کر دوں گی اور اگر آپ چاہیں تو سمال سائز کی چھوٹے جو چمچم ملتے ہیں وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں جیلی کو یہ مکس کر لوں گی میں لبی شیری میں اور یہ ہماری لبی شیری بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہترین قسم کی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ ایچ سے پہلے پہلے میں کوشش کروں گی پروپ پر لبی شیری کی جو ریسیپی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اگر آپ کے پاس چوکلٹ چپ بھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دو تین چیزیں تھیں جو مجھ سے مس ہو گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گی یہ بھی یقین ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی ریسیپی اور بہت اچھا ریزلٹ اس کا آتا ہے اور ریسیپی اگر میری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئے اللہ حافظ